نمشکہ دوستو آپ سبی کا سواگت ہے نیدی کچن لائف سٹائل چینل پر کیسے ہیں آپ سب ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور فارس ٹائم میری چینل پر آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا پاس یہ دکھے گا ایک چھوٹا سو بیل بٹن اسے دبانا نہ بھولئے گا دوستو آج میں ایسا آپ کے ساتھ سیرم شیئر کرنے جاری ہوں جو کی آپ کی ایک ایک سفید بال کو کالا تو بنائے گا لگانا ہے کیسے لگانا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور کیسے اسے بنانا ہے یہ جو سیرم ہے نا یہ آپ کے بالوں کو اتنا ہلدی بنائے گا اور جڑ سے کالا کر دے گا یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بینے سکپ کیے اور جو جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ سب میں اپنے بالوں کے اوپر اجماع چکی ہوں اس لیے میں آپ کو بتاتی ہوں تو گائز اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اور پلیز آپ لائک ضرور کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو ہم کوئی بھی ہیئر سیرم یا ہیئر پیک بناتے ہیں اس کے لیے لوہی کا برطن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پہ بھی میں آئرن ویسل لے لے رہی ہوں اور سب سے فرسٹ انگریڈنٹ آمولا آمولا تو میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اگر آپ کو ایک بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس پہوڈر نہیں ہیں werd ایکída میں بھلا بہت یا صحیح میں آپ future پہاڈر لیں تو آپ کہاں کوئی اینگریڈینٹ آپ سے کم چھاپے ہیں مانگریل بھی بولتے ہیں تو میں یہ بھی یہاں پر ایک چمچ لے لوں گی دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں نے گیس کا فلیم ابھی آن نہیں کیا ہے اب جو تھرڈ میں لینے والی ہوں وہ ہے میتھی دانا تو آمولا بھی ہمارے بالوں کو لمبا بناتا ہے کالا بناتا ہے اور بلیک سیڈ جسو آنین سیڈ ناجلہ سیڈ بولتے ہیں وہ بھی ہمارے بالوں کو بلیک کرنے میں بہت ہلپ کرتا ہے اور میتھی دانا کی تو گوڈنس آپ سب کو پتا ہے میتھی جو ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں میں گروت بھی لاتا ہے بیلنس کی جسو پرابلم ہے اس وہاں پہ بھی بال لاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں بال جھڑنے سے یہ روکتا ہے تو یہاں پہ یہ بھی ہم ایک چمچ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس میتھی پاوڈر نہیں ہے تو جیسے کی میں پہلے بتائی ہوں سارے انگریڈینٹ آپ یہاں پہ ایڈ کر دیئے سارے آپ کو کچن میں ہی مل جاتے ہیں منگریل ہوئے منگریل ہم اچار میں ڈالتے ہیں اور میتھی پاوڈر ہم میتھی دانا اپنے سبزیوں میں ڈالتے ہیں تو وہ سب آپ یہاں پہ ڈال دیں روز کر لیں اور اسے اس کے بعد گرائن کر کے آپ لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک چمچ ہینہ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو میں ہینہ پاوڈر ایڈ کر رہی ہوں اس سے آپ کے بال میں لال نہیں ہوگا آپ کے بال میں کوئی بھی اورینج کلر نہیں آئے گا بلکل بلاک کلر آئے گا میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے بلکل لو فلیم پہ اسے ہمیں روز کرنا ہے جب تک یہ ڈارک کلر نہ ہو جائے تو ایک سے ڈیر منٹ لگتا ہے اور بلکل یہ چینج ہو جاتا ہے کلر ہمیں اسے جلانا نہیں ہے اس بات کا آپ کو بلکل دھیان میں رکھنا ہے ہمیں اسے بلکل نہیں جلانا ہے اگر بہت زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فلیم تیز ہے تو آپ یہاں پہ گیس کا فلیم آف بھی کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ایک گلاس میں یہاں پہ پانی آئٹ کر دی ہوں گیس کا فلیم ابھی بھی لو ہے اور اس کے بعد جو میں مین انگریڈنٹ آئٹ کرنے والی ہوں وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ہمارے بالوں کے لئے تو میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے جی ہاں میٹھا نیم جسے کڑی پتہ بھی بولتے ہیں یہاں پہ وہ ایڈ کروں گی ساتھی ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی نیم اگر آپ کے پاس نیم پاودر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈرائی نیم لیفز ہے نیم کے پتے ہیں تو وہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس کڑی لیفز یہ بلکل فریش ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتے کے پاودر ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتی ہیں یہ دونوں ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کڑی پاودر جو ہے نا کڑی لیفز جو ہے نا یہ ہمارے بالوں کو بلیک کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے اسے ہمیں کوک کرنا ہے اور یہ دیکھئے یہ بلیک کلر چینج ہو رہا ہے تو اسے ہمیں تب تک کوک کرنا ہے جب تک یہ ہاف گلاس نہ ہو جائے آپ اسے یوں ہی چلاتے رہیں بہت ہی اچھا سا اس میں کلر آ جاتا ہے اور آئرن کی بھی ساری گوڈنس اس کے اندر آ جاتی ہے گائز یہ پروسیجر یہ دیکھئے ابھی ہو چکا ہے بلاک کلر میں یہاں پہ گیس کا فلم آب آف کر دوں گی اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے ڈھک کے آپ اوورنائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اسے بہت ہی اچھا سا گوڈنس آ جاتا ہے بٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تورنت بنا کے بس اسے روم ٹمپریچر پہ آ جائے پھر میں اسے سٹین کر لوں گی یہ دیکھئے ساری گوڈنس جو بھی انگریڈنٹ ہمیں آگے تھے ساری گوڈنس اس پانی میں آ چکا ہے یہ سیرم میں آ چکا ہے تو بس ہمیں یہاں پہ یہی یوز کرنا ہے اور اسے میں سٹین کر لوں گی اور اس لیکوڈ کو کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو کو بینے سکپ کیے پورا دیکھئے گا تو یہ دیکھئے یہ ہمارا جو سیرم ہے یہ بلکل بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ سٹین کر لیں بلکل ایک ایک بون جو ہے نا اس کے وہ بہت ہی ہلپول ہوتا ہے ہمارے بالوں کو گروت ہونے میں بھی ہلپ کرتا ہے ساتھی ساتھ کالا بنانے میں بھی ہلپ کرتا ہے آپ کے جو بال جھڑ رہے ہیں نا روکھے سکھے ہو گئے نا سارے میں بہت ہی اچھا ساتھ شائننگ آ جائے گا گائز اس سے کوئی بھی ہام نہیں ہونے والا ہے آپ کے بالوں پہ بلکل یہ نیچورل ہے اور اس سے کیول او کیول آپ کو گوڈنس ملنے والی ہیں تو گائز چلیے آگے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسے لگانا کیسے ہے تو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں یا تو آپ چاہے تو آپ کوٹن بھی لے سکتے ہیں کوٹن کو اس طرح سے ڈپ کر کے اور اپنے بالوں پہ پورے جڑ پہ آپ کو روٹس پہ اچھی طرح سے اسے اپلائی کرنا ہے نہانے سے پہلے اسے لگا لیں اور کوشش کریں کہ ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے بال میں اس طرح سے رہنے دیں آپ پورے روٹس پہ اچھی طرح سے لگا لیں اور تھوڑا تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے اسے مساز کر لیں فنگر سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو نیل سے مساز نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد نورمل پانی سے واش کر لیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو